نحمد و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَبْقِ الْفَصَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبْ بِالْمُفْسِدِينَ قیامت خیز ہے افسانہ پور درد غم میرا نہ کھلواؤ زباں میری نہ اٹھواؤ کلم میرا دیکھی نہ گئی مجھ سے اندھیروں کی کشمکش دیکھی نہ گئی مجھ سے اندھیروں کی کشمکش پھر آفتہ بن کر مجھے نکلنا ہی پڑا صدرِ زیوکار اس پرسکون حال میں بیٹھے ہوئے چند ساتوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں تو زندگی بڑی پرسکون سی محسوس ہوتی ہے اور اب انہی بند آنکھوں کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑیں میرا ہاتھ پکڑیں بہرے تصور میں گوتزن ہوں اور سمجھے کہ آپ کشمیر میں ہیں جو کہ جل رہا ہے لیکن یہاں زندگی پرسکون نہیں یہاں زندگی مسکوراتی نہیں سسکتی ہے یہاں خوشی کے شادیانوں سے زیادہ جنازوں کے بول سنائی دیتے ہیں یہاں بیٹیاں بھی اگر صدارتی ہیں تو بیوہ ہونے کے لیے یہاں بچے جنم لیتے ہیں تو یتیم ہونے کے لیے کہ ہر فرد ہے پریشان بے چینوں دلشکستہ کوئی مرہم انہیں لگائے کہ کشمیر جال رہا ہے ظالم ہے سینہ تانے مظلوم ہے بے سہارا کوئی ظلم ام مٹائے کہ کشمیر جال رہا ہے جنابے والا کشمیر کی بیٹی منتظر ہے اپنے اس پاکستانی بھائی کی لیکن وہ معصوم نہیں جانتی کہ اس کا یہ پاکستانی بھائی بڑا موڈل ہو چکا ہے اب یہ جہاد کی بجائے مزاکرات کرتا ہے اب یہ بدلے کی بجائے وکٹیشن لیتا ہے اب یہ جواب کی بجائے بیان دیتا ہے اب یہ مقتل کی بجائے میز پہ ملتا ہے اب یہ لڑائی کی بجائے دعائیں کرتا ہے کہ بیچ کارتلواریں خرید لیے مسلح ہم نے اسمت بکتی رہی ہم دعا کرتے رہے صدر مجلس یہ آزادی ہے مانگے سے نہیں ملا کرتی مزاکرات کرنے سے نہیں ملا کرتی ٹیبل ٹاک کرنے سے نہیں ملا کرتی کالم لکھنے سے نہیں ملا کرتی تقریریں کرنے سے نہیں ملا کرتی مظاہرے کرنے سے نہیں ملا کرتی صرف دعائیں کرنے سے نہیں ملا کرتی صرف عبادت کرنے سے نہیں ملا کرتی کہ مخلوقِ خدا جب کسی مشکل میں بھنسی ہو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی ہر شخص سر پر کفن باندھ کر نکلے حق کے لیے لڑنا تو بھگاوت نہیں ہوتی حق کے لیے لڑنا تو بھگاوت نہیں ہوتی حضراتِ گرامی قدر آج چینکتے ہوئے کشمیر کو ضرورت ہے حسین ابن علی کی آج کشمیر کو صدا چاہیے محمد بن قاسم کی آج کشمیر کو بو چاہیے محمود گزنوی کی آج کشمیر کو بہادری چاہیے خطیبہ بن مسلم کی اور ہاں آج تم آواز اٹھانے کی بات کرتے ہو تو آواز ہم نے بہت اٹھائی کبھی اقوام متحدہ کے سامنے رونا رویا تو کبھی حضر ٹرمپ کے سامنے کبھی سعودیہ کا دروازہ کھٹکٹایا تو کبھی چین کا کبھی OIC کا ترلے کیے تو کبھی سیکیورٹی کانسل کے لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب تم حق پر ہو تو ڈر کسمات کا خوف کسمات کا خطرہ کسمات کا اندیشہ کسمات کا کہ تُو ادھر ادھر کی نہ بات کر کہ تُو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کے کافلا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے عرباب علم و دانش طریق گواہ ہے کہ قوموں کی آزادی کے فیصلے مذاکرات کے میز نہیں بلکہ جنگ کے میدان کیا کرتے ہیں اور یہاں پر حال کیا ہے کہ سینے پر بارا بارا تم گے لگائے ہوئے ہیں اور کلیجے چڑیوں جتنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران کیا کہتے ہیں کہ میں کشمیر کے لیے انڈیا پر حملہ کر دوں گا ہاں ہاں تم انڈیا پر حملہ نہیں کر سکتے لیکن تم چلو بار پانی میں ڈوب کر مر تو سکتے ہو آج جلتا ہوا کشمیر پکار رہا ہے بزدلی چھوڑو باہر آؤ گھر کو چھوڑو میدان میں آؤ قتل ہونا بھی سکھو قتل کرنا بھی سکھو شہید ہونا بھی سکھو جہنم ماصل کرنا بھی سکھو حسین ابن علی کی طرح بننا بھی سکھو اس کی طرح خود کو کٹوانا بھی سکھو کتابہ بن مسلم بننا بھی سکھو اس کی طرح قربانگاں دینا بھی سکھو تارک بن زیاد بننا بھی سکھو اس کی طرح کشمہ جلانا بھی سکھو اور ہاں ابھی کشمیر ہے باقی ابھی کشمیر ہے باقی جسے کل مار کر سمجھا تو تم کے جیتلی بازی اسی گیارت کے پیکر کے حتیق ہم شیر ہیں باقی تمہیں لگتا ہے کہ لکھی جاچکی بھروس سے قسمت ارے تمہیں لگتا ہے کہ لکھی جاچکی بھروس سے قسمت لہو سے لکھ رہے ہیں ابھی تحریر ہے باقی کسی مہمت ہے جو تو ڈالے برگت ہلا ڈالے کسی مہمت ہے جو تو ڈالے برگت ہلا ڈالے ایوانِ عدل میں جو آ کری زنجیر ہے باقی ابھی کشمیر ہے باقی ابھی کشمیر ہے باقی ابھی کشمیر ہے باقی ابھی کشمیر ہے باقی امہم علینا اللہ بلاغ